مہد جی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جائی ویلی آیا تھا آج اور بڑے سالوں کے بعد چنور دیکھنے کو ملے یاک بچپن کی یاد ہے کچھ تازہ ہو گئی جی دادا جی ہمارے ہوا کرتے ہیں انہوں نے بچپن سے یہی رکھے اور ہم نے بھی یہی چنور جو ہیں وہ لائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یعنی کی اس کو رکھتا بھی وہی ہے جو ان کے ساتھ محل کا کام کر پائے کیونکہ یہ تیز بڑے ہوتے ہیں جی یہ بڑے تیز ہوتے ہیں اور صبح صبح سب سے پہلے اگر آپ نے جب بھی ان کو کھیت میں لے جانا ہے کھیت کی ملوکہ کھیت کو گھڑنے کے لیے جب آپ کو ان کو لے کے جاتے ہیں تو تین بجے جانا پڑے گا جیسے ہی دھوب نکلتی ہے پھر ان کو جو ہے اندر لانا پڑتا ہے کیونکہ یہ دھوب میں کام نہیں کر سکتے ان کا یہ سسٹم رہتا ہے کہ دھوب میں یہ کام نہیں کر سکتے دیکھئے جی یہ چھوٹا ہے یہ مجھے لگتا ہے لگ بگ ڈیڑھ دو سال کا ہوگا اس لیے سائز میں بھی ابھی چھوٹا ہے سنگ بھی ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے سے لیکن جب یہ بڑا ہوگا اس کے سنگ بڑے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کم سے کم تین تین فیٹ کے تین اتنے ملوکی ایسے ایسے تین تین فیٹ کے ان کے سنگ ہوتے ہیں اور پھر جب یہ حل پہ چلتے ہیں بھائی صاحب پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا مشین جو آج کل آئی ہے وہ کھیت گھڑنے والی مشین ہے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے لیے دیسی حل بھی نہیں چلتی دیسی حل کو توڑ دیتے ہیں ان کے لیے جو حل کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ لوہیں کا بنانا پڑتا ہے اتنی تیزی سے یہ چلتے ہیں ان کے رستے میں پھر جو آئے پتھر آئے کسی پیڑ کی روٹ آئے سب کچھ توڑ تار کے چلتے ہیں بڑے ہی پاورفول ہوتے ہیں اور پرانی یاد جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے دادا جی کے پاس یہ ہوا کرتے تھے بچپن سے انہوں نے یہی رکھے انہوں نے بیل کبھی نہیں رکھے انہوں نے یہی رکھے چونور جس کو ہم ستھانی باشا میں کہتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ہی پریم ہے لیکن سمیں کے ساتھ سمیں پریورتنشیل ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تو سمیں کے ساتھ اب نہ وہ بیل رہے نہ چونور رہے نہ وہ گال رہی یعنی کہ وہ پشو کا جس میں ہم پشو رکھا کرتے ہیں بھدروی باشا میں گال کہتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو چونور کو دیکھا تو سوچا آپ کو بھی ایک دو جھل کی چونورو کی دکھا دوں بس کرو